بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گواہان کے حوالے سے عدالت میں جب کوئی کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس میں گواہان کا کردار اتنا اہم ہے کہ گواہان کے بغیر کسی کیس کا فیصلہ ممکن ہی نہیں کس طرح کے گواہان عدالت میں پیش ہوتے ہیں ان کی کیا اقسام ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو آپ کے لئے ترطیب دی ہے تو چلتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیچرل وٹنس کے اوپر نیچرل وٹنس وہ وٹنس ہے جو پلیس آف اکرنس کے اوپر اس کی موجودگی ایک فطری عمل تھا جیسے کہ خدا نہ خاصتہ اگر کسی کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی چوری کی واردات ہو گئی کوئی ڈاکے کی واردات ہو گئی یا خدا نہ خاصتہ کوئی حملہ آور آگئے انہوں نے کسی کوئی مرڈر کر دیا تو یہ سارے واقعات کی موجودگی کے اس سارے واقعات کو ثابت کرنے کے لیے وہ گھر میں موجود تھا اس کو ہم نیچرل وٹنس کہتے ہیں کیونکہ اس کی موجودگی وہاں پہ یہ بائچاس نہیں تھی یا پلین نہیں تھی بلکہ وہ قدرتی طور پر وہ موجود تھا اور اس کا وہاں پہ موجود ہونا ایک فطری عمل تھا ایسے وٹنس کو ہم نیچرل وٹنس کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتی ہے باری چانس وٹنس کی چانس وٹنس جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ایسا شخص ایسا وٹنس ایسا دواہا جو کسی پلیس آف اکرنس کے اوپر بائچاس موجود تھا اور اس دوران کوئی حادثہ پیش آ گیا کوئی انسیڈنٹ ہو گیا یعنی جائے حادثہ کے اوپر پلیس آف اکرنس کے اوپر جائے وکوہ کے اوپر یہ شخص بائچاس موجود تھا مسال کے طور پر ایک شخص کراکی سے سفر شروع کرتا ہے لاہور کے لیے تو راستے میں کسی جگہ کے وہ کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور اس حادثے میں وہ اس کا گواہ بن جاتا ہے اس کے سامنے وہ پیش آ گیا گواہ تو وہ وہاں پہ اس کی گواہ ہی ڈال دی گئی تو وہ چانس وٹنس ہے چانس وٹنس کے لیے سب سے پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا اسے عدالت میں کہ وہ اس جگہ کے اوپر پلیس آف اکرس کے اوپر کیسے موجود تھا اس کی وہاں موجودگی کیسے ممکن ہوئی اس کو چانس وٹنس کہتے ہیں ایک ہے وچ ٹکر کا گواہ وچ ٹکر ایسا گواہ ہے جس نے وکوا اس کے سامنے تو نہیں پیش آ رہا لیکن کچھ حالات ایسے تھے کچھ حالات و واقعات سے جس سے اس نے اکس کیا کہ یہ اس طرح سے ہوا ہوگا مسال کے طور پر وہ کسی پل سے گزر رہا تھا اور اپوزٹ سائیڈ سے ایک شخص بڑی تیزی کے ساتھ گھبراہٹ کے عالم میں بھاگتا ہوا وہاں سے گزرا اور اس کے ہاتھ میں کوئی ویپن تھا کوئی خنجر تھا کوئی گن تھی کوئی پسٹل تھا اور وہ گزر گیا تیزی کے ساتھ اور یہ جب شخص پل کراز کر کے آگے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے تو اب اس شخص کا وہاں سے گزرنا تیزی کے ساتھ گزرنا گھبراہٹ کے عالم میں گزرنا اس کے ہاتھ میں ویپن کا موجود ہونا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے اس شخص کے لیے کہ یہ جو مرڈر ہوا ہے اس مرڈر اس شخص نے کیا ہے جو اس حالت میں گزرا تھا تو ایسے گواہ کو جس نے اس شخص کو ایسی کیفیت میں گزرا ایسے انداز سے وہاں گزرتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ جب آگے پہنچا پلیس او فکرنس کے اوپر تو وہاں ڈیڈ بڑی پڑی تھی تو ایسے شخص کو وجدکر کا گواہ کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں آئی ویٹنس کی آئی ویٹنس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے چشمدید گواہ بڑا اہم رول ہے چشمدید گواہ کا کسی بھی کیس کو ثابت کرنے کے لیے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ ایسا شخص ہے یہ ایسا گواہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ کوئی حادثہ ہوتا دیکھا ہے اس کی گواہی بڑی اہم ہے اور عدالت ان ایسے گواہان کو بڑی ویٹری دیتی ہیں لو اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے عدالتیں اس کو بڑی اہمیت دیتی ہیں اور کسی بھی کیس کے فیصلے کا انحصار اس کے چشمدید گواہ کے اوپر ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کوسٹائل ویٹنس کی کوسٹائل ویٹنس کوئی اس طرح سے سمجھ دیجئے کہ ایک پارٹی گواہ کو لے کے آتا ہے یہ عدالت میں کہ وہ ان کی فیور میں ان کے سٹانس کو پروو کرنے کے لیے گواہی دے گا لیکن یہ گواہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ہی جو شخص اس کو لے کے آیا ہے یہ اسی کے اگینسٹ گواہی دینا شروع کر دیتا ہے تو ایسا ویٹنس جو اپنے اپنی پارٹی کے اگینسٹ گواہی دیتا ہے عدالت میں چائلڈ ویٹنس انڈر ڈیٹین یرز جو بچہ ہوگا اس کو چائلڈ لا ڈیکلیئر کرتا ہے اور اس کی جواہی کو عدالت اسیپٹ کرتی ہے اور ویٹنج دیتی ہے اور اس کو پرکھنے کا جو کرائٹیریا ہے وہ عدالت متین کر دی ہے عدالت اس سے سوالہ جواب کرے گی اور پھر اس سے نتیجہ اکس کرے گی کہ یہ واقعی ایک کمپینٹ ویٹنس ہے اس کی گواہی ریکارڈ کی جائے گی اس کے بعد بادر کرتے ہیں مارجنل ویٹنس کی ناظرین جب کوئی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے کوئی اگریمنٹ سائن ہوتا ہے کوئی رین گیٹ سائن ہوتی ہے کوئی کمپرومائز ہوتا ہے تو اس میں دو گواہان کو مارجنل ویٹنس کا سٹیٹس دیا جاتا ہے جس کو گواہانیں ہاشیہ بھی کہتے ہیں جب ان دو فریقین کے درمیان جن کے درمیان یہ اگریمنٹ ہوا اور اس کے اوپر یہ دو گواہان بطور گواہان ہاشیہ مارجنل ویٹنس انہوں نے سائن کیے تھے جب ان دو فریقین کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو جائے گا اور وہ عدالت میں تلے جائیں گے عدالت کی پروسیڈن چل پڑے گی تو پھر ایسے گواہان تک بڑا اہم ہے جنہوں نے اس کی ایگزیکیوشن جو داکومنٹ تھا ان کا جو ایگریمنٹ تھا اس کی ایگزیکیوشن پروف کرنے کے لیے ان گواہوں کو عدالت میں قیش ہونا پڑے گا ناظرین ایک سٹار ویٹنس سٹار ویٹنس بڑا اہم گواہ ہے عمومن یہ اگواہ کے مقدمات میں اس کو سٹار ویٹنس کا حاصل ہوتا ہے جو خاتون جس کو اگواہ کیا گیا تھا وہ جب برامند ہو جائے گی تو پھر وہ گواہ ہی دے گی کہ مجھے فلاں شخص نے گواہ کیا تھا اس شخص کے ساتھ اور بھی فلاں لوگ ملوث تھے مجھے اگواہ کرنے میں تو ایسے ویٹنس کو سٹار ویٹنس کہتے ہیں یہ جو سٹار ویٹنس ہے بیسیکل یہ ویٹم بھی ہوتا ہے تو سول اس کی ایویڈنس کے اوپر بھی کنوکشن ہوتی ہے ناظرین اس کے بعد بات کرتے ہیں ایکسپرٹ اوپینین ایکسپرٹ ویٹنس کی کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں عام بندے کو یا عام اس کے بارے میں کوئی اتنی سولیڈ رائے نہیں وہ رکھتا اور وہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ ان کے بارے میں ادالت میں ایکسپرٹ اوپینین ریکوائر ہوتی ہے کہ اس کیس کا کیس چر رہا ہے عدالت میں اس میں وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اس کا انٹرسٹ وابستہ ہے اس کے فیصلے سے مثال کے طور پر کسی ایکیوز کے خلاف کسی ملزم کے خلاف گواہی دینے آتا ہے تو جو ملزم ہے اس کے ساتھ اس کی کوئی اپنی دشمنی بھی ہے کوئی لیٹیگیشن بھی ہے کوئی رنجش بھی ہے اور وہ چاہتا ہے اس کو سزا ہو تاکہ اس کے ساتھ دشمنی ہے اس کے ساتھ نراز بھی ہے اس کے کوئی معاملات ہے تو وہ اس کا ایڈوانٹک حاصل کرنا چاہتا ہے اس ہی چاہتا ہے اس کو سزا ہو تو ایسے گواہ کو انٹرسٹڈ مٹنس کہتے ہیں ناظرین اور بھی گواہ ہم کی ایک سام ہے کچھ لیکن وہ آگے کسی دوسری ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ